اس کی نیا یاترہ شروع ہو چکی ہے دیپک بیج نے چھتیز گھر نیا یاترہ کی شروعات کر دی ہے دیپک بیج کا کہنا ہے یہ یاترہ سرکار کے کشاشن کے خلاف ہے اتیاچار کے خلاف لوگوں کے بیچ یہ یاترہ جائے گی سلے کے دو اکتوبر تک چھتیز گھر نیا یاترہ کی شروعات دیش کانگریس کمیٹی کر رہی ہے اور یہ ہمارا گروہ پوری سے لے کے رائیپور تک ہمارا نیا یاترہ رہے گا چھتیز گھر نیا یاترہ اس کا مقصد ہے کہ جس طرح سے چھتیز گھر میں برتما نو مہینے کی سرکار میں پوری طرح سے چھتیز گھر کو انہوں نے برباد کر دیا لگاتارلو، تھتیا، چوری، ٹکیتی، پاتا بہنے شرط سکت نہیں ہے بلو دا باجار گھٹناک دیکھیں، آپ کا بردہ کھٹناکو دیکھیں اس طرح سے گھٹنایں بڑھ رہی ہے، اپراد بڑھ رہا ہے چھتیز گھر کو انہوں نے جہاں شانتی کا پدیش ہے انہوں نے اپراد کا گھر بنا دیا ہے ادھر رائے گھر میں سکول میں جڑ دیا گیا تعلہ ای بی بی پی کے کارکرطاؤں نے تعلہ جڑ دیا سکول میں جی شریرام کے نعرے لگانے پر چھاتر کو سزا دے دی گئی تھی اس بات سے ناراض ای بی بی پی نے تعلہ ہی لگا دیا پرنسپل سے اسطیفے کی مانگ انہوں نے کی ہے اگر کاروائی نہیں ہوگی تو یہ چکہ جام کریں گے ای بی بی پی کے کارکرطاؤں نے سکول میں تعلہ جڑ دیا دراصل سکول میں جی شریرام کا نعرہ لگانے پر ایک چھاتر کو سزا دی گئی تھی اس کے بعد پرنسپل کے اسطیفے کی مانگ پر ای بی بی پی اڑا ہوا ہے یوگل ہمارے سہوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یوگل پوری جانکاری تعلہ کھلا یا نہیں کھلا یہ دیکھیں تعلہ تو کھلا ہے لیلیت لیکن بیواز وہاں اتپن ہو گیا تھا جب چھاتر نے اسکول کے پرمائیسر پر جی شریرام کے جو نعرے ہیں لگائے تو اس کے بعد اسے بتا اور سزا گھنٹوں کھڑے کر آئے گیا تھا ماملہ ای بی بی پی تک پہنچا اور ای بی 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 کے تمام جو کاری کرتا ہے ای بی 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 کے دھرنا پردسن کرنے لگے اور یہاں تک کے جو پردسن کا سب سے بڑا جو اسکول ہے نٹور ساتھ کی نٹورڈ اسکول اس پر تعلہ جڑ دیا اس کے بعد پرساسن کی تیم وہاں پر پہنچی اور جو ڈیو ہیں ای بی 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 کے کاری کرتا ہے وہاں پر پہنچے اور اسواسن کے بعد آندولن ہے وہ ختم کیا گیا اور تعلق کو کھلوائے گیا لیکن چیتاؤنی یہ دی گئی ہے کہ اگر آنے والے سمجھ میں ایسر کے جو آروب جن چکوں پر لگے ہیں وہ اگر کاروائی نہیں کرتے ہیں تو چکہ جام کی چیتاؤنی انہوں نے دی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مان منوول تو ہو چکا ہے لیکن ابھی اگر کاروائی نہیں ہوئی تو آنے والے سمجھ میں ای بی 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 کے کاری کرتا ہے اور بھی آندولن کر سکتے ہیں حجیب دھنیواد آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے سکول میں تالہ جردی آگیا ہے جائشری رام کے نعرے پر یہ پورا ہنگامہ ہوا سنگرام ہوا نیوزیٹین مدھے پردیش ہتیزگر پر یہ ایکسکلوز تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ فیلحال تو ویواد ختم ہو گیا ہے فیلحال مان منوول کے بعد ستھیاں سامانے ہیں اس پر اسے سزا دے دی گئی یہ بات اکھل بھارتی ویدیارتی پرشد کو لگی کہ کاری کرتاؤں کو لگی اس بات کی جانکاری اور پھر انہوں نے تالہ جڑ دیا اسکول میں تالہ جڑ دیا اسٹیفی کی مانگ کر رہے تھے پرنسپل کے اسٹیفی کی مانگ اور سوال وہی کہ کیا جائشری رام کا جو سمبودھن ہے وہ اسکول میں نہیں دیا جا سکتا نعرہ نہیں لگایا جا سکتا جائکارہ نہیں لگایا جا سکتا اس بات کو اور اب ٹاپ ٹوئنٹی